اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اس ٹائم ہے ہم مربعیہ میں اور آج ہم آپ کو یہاں کی ایک خوبصورت مسجد کا وزٹ کراتے ہیں تو چلیں چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی مسجد ہے یہ پندر بھی صدی میں اصائیوں کی دوبارہ فتح کے بعد سپین میں تعمیر ہونے والی پہلی مسجد ہے اسے انیس سو اکاسی میں تعمیر کیا گیا جو کہ اس وقت کے شہزادہ سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی عرب کے شاہ فہد بن عبدالعزیز یہ عزاز میں تعمیر کیا ہے اس کا بقائدہ آغاز جکم جلائی انیس سو اکاسی کو کیا گیا یہ بہت خوبصورت ایکزامپل ہے مارڈرن اندلس آرکیٹیکچر کی یہ مسجد کا سارا باہر سے بھی ہو ہے اس کا آرکیٹیکٹ خورتبہ سے تھا جس کا نام سرجوان مورا ہے جو کہ ارابک آرکیٹیکچر سے بہت زیادہ انسپائر تھا یہ دیکھیں یہ بہت بڑا مسجد کا سہن ہے جس میں وائٹ ماربل کا بے تہاشا استعمال کیا گیا ہے اس میں ٹوٹل وائٹ ماربل لیوز کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ مسجد بہت خوبصورت لگتی ہے یہ مسجد کا فرانٹ بیو ہے اور یہاں پر دیکھیں مسجد کا نام بھی لکھا ہوا ہے چلیں اندر چلتے ہیں اور اندر دیکھتے ہیں یہ لیفٹ سائیڈ اور یہ رائٹ سائیڈ پہ آپ جوتے اتار سکتے ہیں اور یہ رائٹ سائیڈ پہ دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہو کر یہاں سے سیڑھیوں پر جاتی ہیں جو کہ عورتوں کے کمرے کی طرف جاتی ہیں یہاں سے آپ اندر انڈر ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم اندر انڈر ہو چکے ہیں اس میں آٹھ سو لوگوں کی گنجائش ہے اور اوپر والی سائیڈ یہ براؤن جالیوں سے شاید آپ کو نظر آئے وہ ٹوٹلی خواتین کے لیے مختیس ہے سینٹر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک فانوس یہ کانسی کا فانوس ہے اور پانسو کلو گرام کا ہے جو کہ ایک سو تیس انڈویجویل لیمپ سے بنایا گیا ہے یہ ساپویں صدی میں فیز میں ہاتھ سے بنایا گیا تھا جو کہ ایک اوریجنل کام ہے مسجد کا مین دروازہ جو ہے وہ لکڑی کا ہے اور اس پر گولڈن کشیدہ کاری ہوئی بھی ہے جو بہت خوبصد لگتی ہے یہ آپ کو شاید سامنے نظر بھی آ رہے ہیں جہاں سے ابھی ہم اندر انڈر ہوئے تھے مسجد میں ایک پبلک لائبریری بھی ہے جس میں تیس ہزار کتابیں رکھی گئی ہیں جن میں صرف اور صرف قرآنی علوم پر توجہ دی گئی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں اللہ حافظ جو کی طور پسند آہ جو ہماری جو von